دوستو ہمارے پڑو سی گاؤں میں ایک بہتی دکھت ہاتھ سا ہوا ہے جو آپ لوگ لیے بتانا بہتی جروری ہے تاکہ ایسا ہاتھ سا کسی اور کے ساتھ نہ ہو گئے دوستو میں آپ کو بتا دوں گی گھٹنا رائے پور گاؤں کے جہاں پر ایک نوجوان لڑکا اپنی پتنی کے ساتھ جنگل میں بھینسوں کا نیار لینے کے لیے چلا گیا جیسے ہی وہ بھینسوں کا نیار کھیتوں سے کٹ رہا تھا تو اچانک اس کو سامپ نے ڈس لیا سامپ ڈسنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی بتا دے کہ ہمارے میوات میں سب سے زیادہ بہہم کس چیز کا رہتا ہے کہ جب بھی کسی کو سامپ پاٹ لیتا ہے تو ہم زیادہ تر جھاڑ پھوک کے چکر میں پڑتے ہیں کہ پھلا نہ حکیم سعی کر دے گا وہ جھاڑ پھوک دیتا ہے پھلا نہ گاؤں لے جاؤں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے سامپ کی کئی طریقی پھر جاتی ہوتی ہے سامپ الگ الگ طریقے کاٹتے ہیں بہت سے سامپ کاٹتے ہیں تو جھاڑ پھوک سے صحیح ہو جاتا ہے لیکن کئی طریقے کے سامپ ایسے ہوتے ہیں جن کا کاٹا جھاڑ پھوک سے صحیح نہیں ہوتا کیونکہ اب ہسپٹل کے اندر بھی سامپ کاٹے کا علاج ہے ڈاکٹر انجیکشن لگاتے ہیں اسی لئے جب بھی کسی کو سامپ کاٹتا ہے تو آپ اپنے نجدی کے ہسپٹل میں سمپر کیجئے اور وہاں پر سامپ کاٹے کا علاج بہتر ہوتا ہے اسی لئے کوئی بھی ایسا بہم نہ پالے کہ سامپ کاٹے کا علاج جھاڑ پھوک سے صحیح ہو جائے گا ہاں جھاڑ پھوک سے صحیح ہو جاتا ہے لیکن سامپ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون سا سامپ نے کاٹا ہے اسی لئے سامپ رہتے ہی ہسپٹل لے کر بھاگیں دوستو ایک بات اور بتائیے یہاں پر حکیم جے جو لڑ کا مرہ تھا اس کے لئے کہ جب بھی کسی کو سامپ کاٹتا ہے تو جہاں سے سامپ کاٹتا ہے اسے تھوڑی اوپر بند لگا دیں اور بند بھی ایسی چیز کا لگائیں جسے آپ نیچے پہنتے ہو یعنی کہ مانے سر پہ آپ سامپ بانتے ہو تو اس کا بند کبھی مت لگانا اور جو چنی ہوتی ہے لگڑی ہوتی ہے اس کا بند کبھی مت لگانا کیونکہ جب اس چیز کا بند لگاتے ہیں تو سامپ کا جہر ہمیشہ اوپر چڑتا ہے اور جب اوپر انسان کا جہر چڑتا ہے تو انسان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے اسی لئے سب بھائیوں سے اپیل ہے کہ چومہ سا کا ٹیم ہے سب بھی اپنا اپنا خیال رکھیں کیونکہ زیادہ تر نیار کاٹنے کے لئے مہلائیں جاتی ہیں جنگل میں اور اس کے ساتھ آدمی بھی جاتے ہیں اسی لئے سب بھی سے اپیل ہے کہ جب بھی آپ نیار کاٹنے جنگل میں جائے آپ کہیں پر جائیں تو سامپ کاٹے کا او سے دھیان رکھیں اگر سامپ کسی کو کاٹ بھی لیتا ہے تو ترنت ہسپٹر لے کر بھاگیں جو مرتق لڑکا رائی پر گاؤں کا رہنے والا تھا وہ گل پاڑا میں موٹر سائیکل کی دکان کرتا تھا نوجوان لڑکا تھا جس کا فوٹو میں آپ کو سکرین پر لگا دوں گا